ہریانہ کے پورو سی ایم کے گھر چھاپے ماری ہوئی ہے بھوپندر ہڈڈا کے گھر پر سی بی آئی کی یہ چھاپے ماری ہوئی ہے دوزار چار دوزار آج کے بیچ زمین گھٹالے سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے مرے سر میں نو سو بارہ اکر زمین کے معاملے میں ریڈ ڈالی گئی ہے اور سکوٹروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دوزار چار دوزار آج کے بیچ زمین گھٹالے سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے دو تصویر ہم آپ کو لکھا رہے ہیں روتک اور جہاں پر گھر پر سی بی آئی کی ٹیم پہنچی ہے ریڈ ڈالی اور بھوپندر ہڈڈا گھر میں ہی موجود ہے یہ بتایا جا رہا اور سمرتک بھی بڑی سنکھیا میں ہڈڈا کے گھر پر پہنچ گئے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پھر اسی ایم ہڈڈا کے گھر پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے وشال ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وشال کیا آپ ڈیٹ ہے کیونکہ بڑے پیوانے پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے کیا نئی خبریں نکل کر آ رہی ہیں جی ابھی تک جو ہے وہ چھاپے ماری چل رہی ہے اندر جو سی بی آئی کی جو ٹیم ہے وہ ہڈڈا کے گھر میں ہے دپندر ہڈڈا جو ان کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اندر موجود ہے اور بھوپندر سنگھ ہڈڈا جو ہے وہ بھی اندر موجود ہے تو اندر ابھی تک کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ صبح سے جو ہے سی بی آئی کی ٹیم دیلی سے پہنچی ہوئی تھی اور ابھی تک جو ہے وہ اندر جو کاغج ہے ان کو کھنگالا جا رہا ہے اور گھر کے اندر جو ہے کسی بھی باہری بندے کو جو ہے جانے کی وہاں پر ازازت نہیں دی جا رہی ہے اور جس طرح سے جو پورا محملہ تھا یہ مانے سر میں 912 اکڑ جو جمین تھی اس کا اوونٹن کیا گیا تھا اس کے آروپ جو تھے وہ بھوپندر سنگھ ہڈڈا جب سرکار تھے تدکالین اس پر لگے تھے اور اسی کو لے کر جو ہے جان جو ہے چل رہی ہے پہلے جو سی بی آئی نے پراتھوک جان جو ہے اس معاملے میں کی تھی اس کے بعد جو ہے فائلوج کی اور اس کے بعد جو ہے ریڈ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے تو فیلال ابھی جو سی بی آئی کی ٹیم ہے وہ گھر کے اندر ہے اور پوستاچ اور جو اہم دستاویج ہے ان کو کھنگالا جا رہا ہے وہاں پر تو ابھی تک گھر کے اندر کسی جانے کا اجازت نہیں ہے اور لیکن جو سمرتک ہے وہ جو ہے بھوپندر سنگھ ہڈا کے گھر کے باہر پر جو ہے اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ سی بی آئی کی جو ریڈ ہے وہ بھوپندر سنگھ ہڈا کے جو روتک میں ان کا گھر ہے وہاں پر پڑی ہے تو سمرتک جو ہے وہ باہر گھر کے باہر اور نشیط تورپن کی طرف سے دروت ہو رہا ہوگا بانیری ہمارے ساتھ دلی سے رومان اللہ خان ہمارے سمادہ تھا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے رومان آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طرح سے چھاپے ماری ہو رہی ہے یہ دائرہ کتنا بڑا ہے اور دلی انسیار میں کن کن جگہوں پر چھاپے ماری ہوئے کیا خبریں وہاں سے نکل کر آ رہی ہے دیکھیں بلکل خبر کے بعد سیدھے طور پر بھوپندر ہڈا کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں کیونکہ 2004 سے لے کر 2008 کے بیچ میں ہریانہ اربنڈ ڈیولوپنٹ آتھورٹی کے دوارہ 912 ایکڑ زمین کتھت طور پر گلت طریقے سے آبنٹیت کی گئی تھی مانیسر میں مکہ منتری ہڈا جو ہریانہ اربنڈ ڈیولوپنٹ آتھورٹی ہے اس کے چیئرمن ہوتے ہیں لہٰذا جانچ کے دائرے میں ہو آیا اور اس ماملے میں پریمیلیری انکوائری درج کی گئی سی بی آئی اس پورے ماملے میں جانچ کر رہی تھی اور اس کے بعد اب سوطر بتا رہے ہیں کہ اس ماملے میں ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد روتک میں بھوپندر ہڈڈا کے گھر سمیت ڈلی انسی آر میں تیس جگہ پہ چھاپے ماری لگتار چل گئی ہے ان چھاپے ماری میں کیا کچھ ملا ہے اس کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں آئی ہے حالانکہ یہ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ ریٹس ابھی تک جاری ہیں جس سمیں چھاپے ماری کی گئی اس سمیں بھوپندر ہڈڈا اپنے گھر پر ہی موجود تھے گھر سے نہ تو کسی کو آنے کی باہر اجازت ہے اور نہ ہی کسی کو اندر جانے کی اجازت ہے چھاپے ماری ابھی بھی چل رہی ہے اور چھاپے ماری پوری ہونے کے بعد صاف ہو پائے گا کہ آخر چھاپے ماری میں سی بی آئی کے ہاتھ کیا کچھ لگا ہے لیکن جس طرح سے پریمولیری انکوائری درج کی گئی تھی اور اس کے بعد اس پورے ماملے میں سی بی آئی کے ستروں کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ اہم دستاویز اور ثبوت اس ماملے میں ملے ہیں جس کے بعد اس پریمولیری انکوائری کو ایف آئی آر میں تبدیل کیا گیا ہے